راما سیریل بھیل ہی تو ہے کہ اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں کیا کچھ ہنے والا ہے جانگے میری اس ویڈیو میں اگر چینل پہ ہے نئے تو کر دیں جلدی سے سبسکرائب اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں آپ دیکھیں گے کہ جب جو ہے سمرینہ تنگ آ کر جیسے کہ ابیرہ جو ہے وہ معید پر ڈولے ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے دوبارہ سے لیکن سمرینہ نے حمد نہیں ہاری اور اس نے کیا ہے ابیرہ کو کال اور اس کو کہا ہے میرا اور معید کا رشتہ جو ہے وہ جس طرح سے بھی جڑا ہے لیکن اب معید صرف اور صرف میرا ہے اور اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے تم اسے جو مرضی کہلو اب وہ صرف میرا ہی رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری زندگی میں دوبارہ تفان لا سکتی ہیں ابیرہ آپی تو یہ آپ کی سوچ ہے میں آپ کو دوبارہ ان منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی معید پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور معید صرف میرا ہے میں ان کو اپنے سوا کسی کا اور برداشت اب نہیں کروں گی اور آپ کو جو بھی آپ میند کر رہی ہیں وہ آپ کی ضائع ہی جائے گی اور اب معید جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا اور تم جو مرضی کر لو میں اس کو اب تمہارا ہونے بھی نہیں دوں گی یہ جب باتیں کر رہی ہوتی ہے فون پر سمرینہ عبیرہ کے ساتھ تو پیچھے سے جو ہے وہ معید بھی یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے جب عبیرہ جو ہے وہ کہتی اس کو کہتی ہے سمرینہ کہ میں آپ کو آپ کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اور معید صرف میرے ہیں میں ان کو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی اور میں معید کی زندگی میں دوبارہ پہلے والے مقام آپ کو حاصل نہیں کرنے دوں گی جو عبیرہ آپ کا پہلے مقام تھا معید کی زندگی میں اب وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس پر جو ہے وہ معید بھی پیچھے سنا ہوتا ہے عبیرہ کی اور سمرینہ کی باتیں جب سمرینہ جو ہے وہ عبیرہ کو کال کر رہی ہوتی ہے اور آتا ہے سمرینہ جب کال بند کرتی ہے تو کہتا ہے عبیرہ کے بارے میں معید کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے عبیرہ میری لائف میں آنے کے لیے محنت کر رہی ہے وہ جو ہے وہ کوئی چوائس کر رہی ہے تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو خراب کرے گی جس میں سمرینہ کہتا ہے کہ میں اس کی عادت سے واقف ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گی ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب ملتی ہے سمرینہ اپنی ساس سے محید کی ماں سے تو محید کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اس میں سارا کا سادہ قصور تمہارا ہے جو آج کل عبیرہ وہ محید کے اردگرد منڈلا رہی ہے اگر میں تمہاری جب ہوتی تو عبیرہ کی ہمت نہ ہوتی محید کے ساتھ اٹکے لیا کرتی اور اس طرح سے محید کے ساتھ کھمتے پھرتے ادھر ابیرہ بھی چپ نہیں رہے گی اور ابیرہ کہے گی اپنی ماں کو محید کو دھکھا دے رہی ہے یہ سمرینہ میں اس کا پول کھول دوں گی یہ سرمج سے ملاقاتیں کرتی ہیں اور یہ دھکھا دے رہی ہے جو محید ہے اس کو اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں سب کچھ محید کو بتا دوں گی تو وہ وہاں سے اپنی ماں سے جو ہے وہ چھگڑ کر یہ کہہ کر آتی ہے آتی ہے جب محید کے پاس اور اس کو کہتی ہے لیکن کیا اب محید جو ہے وہ عبیرہ باتوں کا اقرار کر لے گا اس باتوں کو سچ مان لے گا اپنے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا